بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا نورانین قائدہ معلم القرآن کی چوتھی تختی کا تیسرا سبق ہے جو ساتھی جو احباب ہمارا یہ سبق میڈیا نٹ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ خود بھی اس سبق سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام گفت میں اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے یہ سب تک پہنچانے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیوکم من تعلم القرآن و علمہ کہ انسانوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ انسان ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر انسانوں میں شامل کرنے کے لئے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑیں قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین اب ہم سبق شروع کرتے ہیں جہاں تک کل پڑھایا ہے اس کے ہم مخارج اور قوائد نہیں بتائیں گے پڑھیں گے شروع سے اور جہاں سے مخارج نہیں بتائے وہاں سے آگے انشاءاللہ مخارج بتائیں گے پڑھیں تختیر نمبر چار تختیر نمبر چار حرکات حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حرکات والے حروف کو متحرک کہتے ہیں متحرک حروف کو بغیر کھینچے بغیر جھڑکہ دیئے معروف پڑھیں گے مجھول نہیں پڑھیں گے زبر اور پیش والے رعا کو پر پڑھیں گے زیر والے رعا کو سیر والے رعا کو باریک پڑھیں گے حمزہ علف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جس علف پر حرکات یا جزم آ جائیں وہ حمزہ بن جاتا ہے حمزہ زبرہ حمزہ زیرعی حمزہ پیش کو اعیو آ زبرہ حمزہ زبرہ حمزہ زیرعی حمزہ بیشو اعیو آ زبرہ آ زرعی آ زرعی آ زرعی آ اعیو آ زبرہ خا زیرخی خا پیشخو خا حیخو غین زبرغا غین زیرخی غین پیشخو غغیغو خا زبرخا خا زیرخی خا پیشخو خا خیخو خا زبرخا خا زیرخی خا پیشخو خا قیقو خا زبرکا خا زرخی خا پیشخو خا کیکو جیم زبرجا خا پیشخو خا پیشخو خا زبرو غاد زبرغا غاد زرغی غاد پیشغو لام زبالا لام زرلی لام پیشلو لالیلو نون زبرنا نون زرني نون پیشنو ننینو را زبرغا را زیری را پیشنو را ریرو تازه مرتا تازه ارتی تا پیشتو تا پیشتو تا تیتو دال زبردہ دال زیردی دال پیشتو ددیدو تازه ارتی تازه ارتی تا پیشتو تازه ارتیدو تازه ارتیدو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور یہ تا دال اور تا کا مخرج زبان کا اغلا حصہ اغلے اوپر والے دانتوں کے پیچھے جو تعلو ہے اس کے ساتھ لگ کر وہاں سے یہ نکلتے ہیں اس کے بعد ہے سیٹی والے حروف کا مخرج یہ بھی غزیست سبق میں ہم نے پڑھا تھا زا سین اور سات اس سیٹی والے حروف یہ حروف سفیر کہلاتے ہیں یہ پڑھے جاتے ہیں دونوں دانت یوں مل جاتے ہیں سراخ کھلے رہتے ہیں اور زبان ایسے ان کے پیچھے آ جاتی ہے یہاں سے یہ حروف پڑھے جاتے ہیں زا زبرزا ز زرزی ز پیچھو ز زززو ز زززو سین زبرزا سین زرزی سین زرزی سین پیچھو سسیسو سات زبرزا سات زرزی سات زرزی سات بیسو سات بیسو ساسیسو ساسیسو اب اس کے بعد ہے نرمی والے حروف کا بیان کرنے کا تذکیرہ نمبر نرمی والے حروف یہ سمولو اوپر کے دانت یہ سمولو زبان اوپر کے دانتوں کے سفیرے کے ساتھ زبان کا کنارہ لگتا ہے زبان باہر نہیں نکالنی ہے اندر کی طرف نیچے کنارہ لگتا ہے یہاں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں ان کو پڑھو سات زبرزا سات زرزی سات زرزی سات پیسو سات زیسو سات زیسو ذال زباندہ ذال زرزی ذال پیشدو ذال زیدو غال زبرزو غال زرزی غال زبرزو غال زبرزو غال زبرزو اس کے بعد ہے ہونٹ سے نکلنے والے حروف ہونٹ سے نکلنے والے حروف میں سب سے پہلے ہے فا فا کا مخرج ہے اوپر کے دانت اور نیچے کا ہونٹ ایسے اوپر کے دانت نیچے کے ہونٹ کے ساتھ ایسے لگتے ہیں تو یہاں سے فا نکلتا ہے دانتوں کو دبا کر دانتوں کے سراخ کو بند نہیں کرنا کیونکہ فا میں ایسے فا پڑھتے ہو ہوا نکلے گی ورنہ فا ہو جائے گا اردو والا پے اور ہے کے ساتھ جو فا بنتا ہے وہ نہیں پڑھنا فا میں ہوا نکلے گی ٹھیک ہے فا زبر فا فا زیرفی فا پیشفو فا پیشفو فا فیفو اس کے بعد اگلا مخرج ہے واو کا واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ گولائی کی کیفیت ان کی بن جاتی ہے بلکل ایسے گول نہیں ہوتے گولائی کی کیفیت بن جاتی ہے یہاں سے واو پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آخری مخرج ہے با اور میم کا با اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹ دونوں ہونٹ اوپر کا نیچے کا اپس میں یوں ملتے ہیں تو با اور میم ادا ہوتے ہیں با زبر با با زیر بی با زیر بی با پیشفو بابی بو میم زبر ما میم زیر بی میم زیر بی میم پیشفو میم پیشفو مامی مو بس آج یہیں تک ختم کرتے ہیں انشاءاللہ چوتھی تختی کا سبق کل بھی پڑھا جائے گا کل آخری سبق پڑھا جائے گا اس میں اس تختی سے متعلق اہم بات بھی بتائی جائے گی اور اس کو ہجر اور روان دونوں طریقے سے پڑھا جائے گا ہمیں دعا اور کوشش کرنی چاہیے صرف دعا سے بات نہیں بنتی عملی کوشش اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اور ساری دنیا کے ساتھ سارے مسلمانوں کو اپنا پاک کلام پڑھنے سننے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین